شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ناپسند نہ تھی حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں جس شخص میں یہ چار باتیں ہوں گی اس نے نفع اٹھایا ایک سچائی دو حیاء تین اچھے اخلاق چار شکر حضرت ابو عبداللہ رمی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے منصور دنوری علیہ رحمت اللہ القبی کو خواب میں دیکھا میں نے ان سے کہا اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل نے مجھے بکش دیا اور مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے وہ کچھ عطا فرمایا جس کی مجھے امید نہ تھی میں نے کہا وہ کونسی چیز ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کی طرف اچھی طرح متوجہ ہوتا ہے انہوں نے فرمایا سچ سب سے بری چیز جس کے ذریعے بندہ اللہ عز و جل کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ جھوٹ ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ارز کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عزت والا کون ہے فرمایا وہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہو صحابہ کرام نے ارز کی ہم اس کے متعلق نہیں پوچھ رہے فرمایا یوسف علیہ السلام جن کے والد اور دادا نبی ہیں اور جدعالہ ابراہیم علیہ السلام اللہ عز و جل کے خلیل ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان نے ارز کی ہم ان کے متعلق نہیں پوچھ رہے فرمایا تو عرب کے خاندان کے متعلق پوچھتے ہو سنو جو جہالیت میں بہتر شمار ہوتے تھے وہی اسلام میں بھی بہتر ہیں بشرتے کے دین کی سمجھ رکھتے ہوں جب یہ سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ باعزت کون ہے یعنی اللہ عز و جل کے نزدیک یا دنیا و آخرت میں کون محترم ہے تو فرمایا وہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہو چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے ترجمہ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہزکار ہے دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سبارنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی